بسم اللہ الرحیم نوبل کی پہلی اپیسوڈ ہے اور رائیڈر کا نام ہے یمان ایوہ چلتے ہیں نوبل طرف وہ روڈ پر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چل رہی تھی ہاتھ فضاء میں اٹھاتی جیسے ہوا میں کچھ ٹٹول رہی ہو قریب سے گزرتے لوگوں نے تحصف سے اس مکمل اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا اس نے چاہا پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنا سیدھی چلتی رہو پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو کان میں لگے ائر پیس سے آواز ابری تو جلدی سے سیدھی ہوئی اور اسی پل ایک طرف روڈ کے پاس موبائل کان سے لگا کر ٹہلتی ہوئے لڑکی سے ٹکرائی اور ٹکر ایسی زوردار تھی کہ اس کا موبائل روڈ پر گرا سیاہ گاڑیوں کے پاس کھڑے گارڈز نے یوں چوکنا ہو کر نشانہ باندھا جسے وہ کوئی دیشتگرد ہو دیکھ کر چلیں اندھی ہیں کیا وہ لڑکا اسے گھور کر سخت لہجے میں بولا اور جھک کر موبائل اٹھایا جس کے سکرین بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی جی جی اندھی ہوں سوری وہ گھڑ بڑا کر ایک ادم پیچھے ہوئی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا بلو جینز پر پلین براؤن کرتا اور ہم رنگ سٹالر چہرے کے گرد لپیٹے وہ لڑکی کوئی نو امر کالیج گرد لگ رہی تھی شفاف گلابیاں چلکاتے چہرے برسیاں گلاسز لگے ہوئے تھے چہرے پر اس وقت کچھ کچھ پریشانی کے ساتھ خوف ظاہر ہوا تو وہ کچھ نرم پڑا اٹس اوکے بی کیرفل بیوٹیفل وہ ایک منتاثر نظر اپنے موبائل کی طرف دیکھتا گاری کی طرف بڑھا گارڈ سے جلدی سے گاری کا دور کھولا اور وہ پیٹ گیا سیاہ پرادو کے آگے پیچھے ایک ایک سیاہ جیپ تھی جن میں گن مینز سوار تھے کسی سیاسی شخص یہ جیسا پروٹوکول تھا وہ اچھے خاصی محروب ہوتی اسی طرف فضا میں بازو سیدھے کی ٹٹول ٹٹول کر چلتی واپس کھڑی گاری کے پاس پہنچی جاہ تین اور لڑکیاں کھڑی تھی دیر ڈن میں نے کر لیا سواس ایزی وہ سیاہ گلاسز اتار کر خوشی سے چمک کر بولی مگر بیٹھتی لڑکی ننفی میں روڈ پر گاری ڈالی تم نے بات کی تمہیں اندھا اور گونگا بننا تھا مگر تم نے ٹکرا کر بات کی ڈیر ڈن نہیں ہوا کار سٹارٹ کرتے ریما نے کہا میں نے بات نہیں کی تم لوگ اتنی دور تھی کیسے سنا میں نے تو بس اشارہ کر کے معاست کی وہ ساف مکر گئی بلنڈر تو کر چکی ہو پکڑ جاتی تو پینلڈری میں اور ڈینر مل جانا تھا بات تو تم نے کی کیا بولی یہ نہیں سنا کیونکہ واقعی بہت دور تھی تم اب مکرومت پچھلی طرف کا دور کھول کر اس کے ساتھ بیٹھتی میرہ نے بھی اسے گھور کر کہا جبکہ منال کسی سوچ پہ گم خالی روڈ کے مخالف سم دیکھ رہی تھی جہاں سے دوسیا گاڑیاں طفان کسی تیز رفتاری سے روانہ تھی سنو مجھے کیوں لگتا ہے جس سے تم ٹکرائی ہو وہ کسی سیاسی بندے کا بیٹا تھا میں نے اس کا مہنگا موبائل توڑ دیا شکر اندھی بنی ہوئی تھی اس نے کچھ نہیں کہا نرمی سے جانے دیا وہ جھر جھری لے کر بول رہی تھی اس کے آخری جملے ور منال مایوسی سے سر ہلا کر رہ گئی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی نرمی سے بات کی مطلب کوئی اور ہی تھا اسے لگا حدید ہے مگر حدید جیسا سڑو تو کسی اندھی لڑکی کو بھی نہ پخشے بد مزاج انسان اچھا سنو آج شاپنگ پر چلو میرے ساتھ بھائی کی شادی سر پر ہے اور تم لوگوں نے آنا ہے شاپنگ نہیں کی ہوگی منال نے ان تیروں کو مخاطب کیا تو وہ متفق ہوئی تھی پہلے کچھ کھاتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے اور ہان تم یاد رکنا پنالٹی میں ڈینر ملے گا یہ پورا نہیں کیا تم نے ڈیئر ہر بار نہیں کرتی ہو ڈر پوک لڑکی میرہانے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ بیٹھی پر یہ ہان کو گھورا تو وہ منانے لگی پنالٹی کا ڈینر یقیناً مشکل ہونے والا تھا اس لئے وہ ڈیئر کی نسبت پرانگ گیم پسند کرتی تھی مگر اس کی بچپن کی تین شیطان دوستیں ہر دوسرے مہینے ڈیئر گیم نکال لاتی ہیں وہ چاروں یونیورسٹری میں یونیورسٹری میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کی سٹوڈنٹ تھی ہلہ گلہ کرتی سندہ دل اور شوخ مزاد چاروں ہی اچھی فیملیز سے بلانگ کرتی تھی اسکول میں دوستی اتنی گہری ہوئی کہ اس کے بعد سبجیکٹ سے لے کر کالیج یونی تک مل کر ایک جیسے سبجیکٹ میں ساتھ رہی آج یونی میں بس دو لیکچرز تھے اس کے بعد وہ نکل کر آوارہ گردی کر دے رہی اور اب قریبی ریسٹورنٹ میں جا رہی تھی پریہان اور فہان کی پینلیڈی کے بارے میں سوچ سوچ کر بھوک اڑ چکی تھی وہ اچھی خاصی کنپیٹنٹ لڑکی تھی مگر باقی تین کی نظر میں اس سے بڑا بزدل اور ڈرپوک اس دنیا میں کوئی نہیں تھا کیونکہ ہر بار اس سے آسان ترین ڈیرز بھی نہیں ہوتے تھے لوگوں سے سامنا ہوتے ہی وہ گھبرا جاتی تھی کہ کہیں پکڑی نہ جائے اور ہر بار پکڑی جاتی تھی مگر اس بار اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی کہ وہ لڑکا اس کا ڈراما نہیں پہچان پایا لیکن اس بار وہ خود گڑ بڑا گئی تھی چونکر انہیں دیکھنے لگی ٹیز چنگارتا میوزک اور بری طرح بکھرے ہوئے سب ڈانس کرتے کسی کلپ کا منظر پیش کر رہے تھے مگر یہ میریج ہال میں مہندی کا فانکشن تھا اس نے نفی میں سر ہلاتے کانوں کو ہاتھ لگا لیے خبردار کوئی بکواس نہیں چلو ڈانس کرو اگر ایک جگہ مجسمہ بن گری بیٹنا تھا تو آئی ہی کیوں اس کے پاس آتی ریما نے خصے سے چیف کر کہا تو وہ نچار کھڑی ہوتی کنفیوز تھی سب کو دیکھنے لگی ڈانس تو آتا نہیں تھا مجھے آتا نہیں مجھے اور میں پریشان ہوں رات بہت ہو رہی ہے جلدی گھر جانا ہے وہ درمیان آتی تھوڑی پریشانی سے بولی اور کسے آتا ہے ڈانس دیکھو سب ہی بس جھوم رہے ہیں آئی گئے ہیں تو انجوائے تو کریں تھوڑی دیر تک کھٹے چلتے ہیں نا میرہا نے اس کے کان کے پاس آ کر انچی آواز میں کہا تو ان کے پیچھے چھپ کر بازو ہیلانے لگی ڈانس کیا تھا بس بازو جھلا رہی تھی جیسے دماغ گھر جانے پر اٹکا ہوا تھا کچھ دیر بعد وہ بھی کچھ پرجوش ہونے لگی تھی دوستوں کے ساتھ کچھ ردھمیں گھوم کر ڈانس کر رہی تھی جب کسی سے بری طرح سے ٹکرائی اندھی ہیں کیا یہ کوئی منڈی ہے جو ٹکریں مار رہے ہیں وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے خصے سے پلٹ کر بولی مگر سامنے والا اسے دیکھتا گنگ ہو چکا تھا شفاف چمکتے گلابی سے چہرے پر سپیڈس ٹولر نماز کے انداز سے چہرے کے گرد لپتا ہوا تھا ہلکا بلکا میک اپ میں پرکشش نکوش واضح ہو رہے تھے بھری آنکھوں بھری آنکھیں کاجل کی سیاہ لکیر کی توجہ توجہ کی وجہ سے کھینچ رہی تھی اور سوری آئی ام سوری خلطی سے ٹکر آ گیا تھا وہ جھک کر شریر انداز میں بولا تو وہ ٹھٹک کر اسے دیکھتی ایک قدم پیچھے ہوئی تھی لگتا تھا اس کی ٹکر کو بہت انجوائی کیا تھا اس شخص نے وہ دانت کچھ کچھ آ کر رہ گئی تھی کیا ہوا رکیوں گئی ہو آؤ ڈانس کریں وہ بے دکلوفی سے ہاتھ تھام کر اپنے دفع کھینچ کر بولا تو وہ گھڑ بڑا کر پیچھے ہٹی وہ ٹھٹ اور پیشرم انسان اس کو کنفیوز دیکھ کر ہنس رہا تھا نئی میں بس اب کافی لیٹ ہو گئی ہوں تو وہ سارا اعتماد بھولاتی حق لاکر بولتی پڑتی یہاں زیادہ زبان چلانے سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا تھا ریما اور محراز ابھی گھسی خوب جھوم رہی تھی اس نے منال کو ڈھونڈنے کے لئے نظریں دھڑائیں وہ دور کچھ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی منہ وہ پرجوش تھی منال کو پکارتی ساتھ سے گزرتے شخص کو زور سے کندہ مارتی لڑکھا کر سمبلی جملہ دھورا رہ گیا دھیان سے سنجیدہ آماس پر اس نے پلٹ کر اسے بھی قرارہ جواب دینا چاہا مگر گھبرا کر نظریں چرانا پڑی وہ وہی لڑکا تھا جو روڈ پر ٹکرایا تھا اس نے اب بھی اندھے پن کا ڈراما کرنا بہتر سمجھا آئی ایم سوری میں جلدی میں تھی سامنے والے کی باروب شخصیت کو دیکھ کر اس بار بھی وہ بلا ارادہ معزد کر گئی سپید کارڈن کے کرتا شلوار پر براؤن واسکٹ پہنے وہ سرخ سفید رنگت والا درخ بڑھ گئی اس کی کال پر برائیور گاڑی لے کر دروازے کے سامنے پہنچ گیا تھا سر گھوم رہا تھا اتنا شور اور ہنگامے سے نکل کر سکون ملا تھا گھر پہنچی تو لان میں میسیس شایستہ انتظار میں ٹہل رہی تھی کیا ہوا آنی آپس ہوئی نہیں وہ انجان بنتی ان کے پاس پہنچ کر پوچھنے لگی اتنی دیر سے آئی ہو شکر کرو تمہارے انکل آج سی لیٹی پروہ اسے دیکھتے ہی اٹھی اب یا آپ آ گئی مجھے نین نہیں آ رہی تھی وہاں کھیرا کرتی اسے دیکھ رہی تھی اپنے سٹالر اتار کر وہ بال کھولتی اس کے پاس آئی اور میری گڑیاں میری زندگی اسے کھینچ کر بہترہ چومتی گلے سے لگاتی اپنے ساتھ سلا گئی وہ جانتی تھی پروہ تھکی ہوئی ہے نین میں ہے مگر اس کا انتظار کرتی رہی تھی پروہ بھی اس کی سینے سے لگ کر سکون سے سو گئی رات کی سیاہی پھیلنے پر اس وقت خان حویلی کی پرشکوہ امارت میں ڈھیر و ڈھیر روشنیاں جل رہی تھی گھر کی بڑی عورتوں کی نگرانی میں ملازماؤں نے کھانا تیار کر کے ٹیبل پہ لگا دیا سب ہی جانتے تھے خان حویلی کے بڑے فرد خان یوسف کو دو رات کا کھانا وقت پر اور سب کے ساتھ مل کر ہی اچھا لگتا تھا اسی لئے سب اس وقت ضرور پابندی سے حاضر ہو جاتے سو اسی لئے سوائے ایک فرد جو ناراض ہوتا تو کمرے میں بند ہو جاتا اور بالکل نہیں نکلتا تھا اور اس وقت بھی وہ غائب تھا خان زیادہ کہاں ہی کھانا نہیں کھائے گا خان یوسف صاحب نے کھانے کی ٹیبل پر اس کی کمی شدت سے محسوس کرتے ہوئے بیچینی سے پہلو بدلا وہ مردان خانے میں ہے کھانے سے منع کر دیا ہے خانی بیگم نے بتاتے ہوئے ایک ناراض نظر اپنے خاون خان آزر پر ڈالی تھی وہ گڑ بڑا گئے وہ گڑ بڑا گئے بیگم ناراض تھی اب باپ نے بھی ناراض ہو جانا تھا کیوں کیوں منع کیا کس بات پہ ناراض ہے وہ خان صاحب نے دھاڑ کر زور سے پلیر پڑکی تھی ان کا خان زادہ ناراض تھا اور وہ سب مزے سے کھانے آ گئی تھی خصہ تو بنتا تھا شور اور دھار پر سناڑا چھا گیا ٹیبل پر موجود سب حمیلی والوں کو سام سنگیا آقا جان بس اسے اسے صرف جرگے میں خلط فیصلے پر ٹوکا تھا اتنی سی بات خان آزر کی بات ان کی گھوری اتنی سی بات تم نے میرے خان زادہ کو پورے جرگے کہ صاحب نے ٹوکا اور تم اسے اتنی سی بات کہہ رہے ہو کتنی مرتبہ سمجھاؤں گا تمہاری سرداری وقتی ہے اس لاکے کا اصل سردار خان زادہ ہی ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے کسی کو اتنی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ٹوکے خان صاحب نے تیش میں بولتے ہوئے کرسی کھسکا کر پری کی اور اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت وہاں ان دونوں کے علاوہ کیونکہ ان کے بیٹوں کی بیویاں بچے سب موجود تھے مگر ان کا خان زادہ نہیں تھا تو کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی خان آزر نے سر جھکا لیا وہ جو اس علاقے کے سردار تھے اور ان کا روپ دب دبا کوئی کم نہ تھا مگر دو انسان تھے جو ان پر بھی روپ جماتے تھے ایک ان کا باپ خان یوسف اور ایک ان کا بیٹا خان صاحب کا لاتلا خان زادہ خان یوسف سے نہ صرف حویلی بلکہ علاقے میں بھی سب ڈرتے تھے وہ کوئی ظالم جابر نہیں تھے مگر انتہا کے خسیلے انسان تھے خان یوسف اسی وقت مردان خانے میں پہنچے تھے حویلی کے ملازموں نے جلدی سے راستہ دیا وہ کتنی ہی دیر خان زادہ کے گمرے کا دروازہ بجاتے رہے اور منتے کرتے رہی تھے تب کہیں جھا کر اس نے دروازہ کھولا بلو ڈراؤزر شرٹ پہنے وہ رف سے ہلیے میں کھڑا تھا ڈارک براؤن بال ماتے پر بکھرے ہوئے تھے اور نیل گو مائل آنکھیں کچی نین سے جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی کھانا کیوں نہیں کھایا خان زادہ کیا ہوا ہے کسی نے کچھ کہا وہ جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے محبت سے پوچھنے لگے صبح صبح کھینچ کر بابا جرگے میں لے گئے جہاں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی نین پوری نہیں ہوئی تھی تھکاوٹ کی جیسے پورا دن مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پایا آپ بس مجھے سردار برانے کا خواب چھوڑ دیں وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولتا واپس جا کر بیٹ پر گرتے ہوئے لیٹا تھا اس کی تان ایک ہی جملے پر آ کر ٹوٹی تھی کہ سردار نہیں بننا خان یوسف بیٹ پر اس کے پاس بیٹھے کیسے چھوڑیں میں چاہتا ہوں اس لاکے میں سب سے زیادہ عزت تمہاری ہو سب سے بڑا ردبہ تمہارا ہو میری حویلی کے تم ہی وارث ہو میں نے اپنی سرداری ضائع نہیں کرنی میں دیکھتا ہوں آج کے بعد کس کی حمد ہے تمہیں دھوکے یا تمہارا فیصلہ نہ مانے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولتے نسار ہوتی نظروں سے اس کا وجی دلکش چہرہ دیکھنے لگے وہ اس دنیا میں انہیں سب سے زیادہ عزیز ساتھ دیوانے تھے وہ اس کے یار آغا جان پلیز میں نے پہلے کہا تھا مجھے یہ سرداری یا اونچہ ردبہ نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے اس حویلی کا وارث بننا ہے پیزاری سے بول کر چہرہ تکیہ میں چھپا لیا وہ جو حویلی کے ہر فرد پر اپنا حق جماتا تھا وہ وارث بننے سے انکاری تھا آپ کے اور بھی پوتے ہیں نا اپنے شوق ان پر پورے کریں مجھے باہش دیں مجھے عام زندگی چاہیے اس نے اپنے بڑے بھائی اپنے بھائیوں اور چچا کی بیٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے ناک چڑھا کر چڑھ چڑھے لہجے میں کہا میرے شیر جیسا کوئی ہے بھلا چلو آو کھانا کھاؤ میں تمہیں پتا ہے نا تم بھوکے رہے تو تمہارے آغا جان بھی کچھ نہیں کھانا کھا پائیں گے اسے مناتے ہوئے کہا تو وہ زج ہو کر اٹھا تکیا بیٹ پر زور سے پٹھا اس بلیک میلنگ پر انہیں ناراضگی سے دیکھا وہ لاپروائی سے نظریں گھما گئے آپ جائے میں فریش ہو کر آتے ہیں اسی طرح ناک چڑھا کر کپڑے نکالتا ہوا بولا اس کے لاب پر سکون بھری مسکوہٹ آگئی جانتے تھے وہ ناراضے اسے جرگے میں باپ نے بولنے جو نہیں دیا تھا وہ غلط فیصلہ لے رہا تھا یہ بھی خبر ملی تھی اس لئے پڑٹے فیصلے پر حریف ان کی سرداری چھین لیتے مگر اس وقت یوسف خان کو صرف اس کی فکر تھی چاہے پورا ملک خلاف ہو جائے خانزادہ کو ناراض نہ کرے کوئی بھی اس کی ناراضگی وہ سہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بگڑ جائے تو اسے محلتا نہیں تھا حصہ تھا جو اس کی ناک پر دھرا رہا تھا آنا تھی جو ایک بار آڑے آ جائے تو اپنی سوچ سے بھی پیچھے ہٹنے کو گوارا نہیں کرتا تھا غرور تھا جو اس میں کٹ کٹ کر بھرا ہوا تھا وہ انسان وہ خان صاحب کا وہ خان صاحب کا سایہ تھا ینی جیسا زدی اور نقلیلہ اس لئے بس کبھی کبھی ان کی بھی بات مان جایا ان کی بات مان جایا کرتا تھا ان کے فریش ہو کر آنے تک وہ وہیں بیٹھے رہے فریش تم چہرہ لیے فریش نم چہرہ لیے وہ باہر آیا تو انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا براؤن شلوار کمیز میں اس کا دراز وجاہت سے بھرپور سراپا بہت پرکشش لگ رہا تھا ڈریسنگ کے سامنے رکھ کر بال برش کیے پرفیوم سپری کیا تیاری ایج سے کسی پارٹی میں جانا ہو غجان کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تو سب کے جہروں پر مسکہ ہٹ پھیلی خانی بیگم نے جلدی سے تازہ گرم کھانا اس کے لیے ڈالا باپ کو اس نے صحیح سے نظر انداز کیا تھا اس کے بچکانہ انداز خان آزر نے مسکہ ہٹ دبائی وہ کچھ دن اسی طرح نخرے دکھانے والا تھا سب ہستے مسکہاتے باتیں کرتے کھانا کھا رہے تھے کھانا کھا کر وہ اٹھا تو کچھن میں کھڑی گل جان پر ایک اداس نظر ڈالی اور پلٹ کر چلا گیا حدیث کے لیے تو میں نے اپنے بھائی کی اور ڈیڈی کے ساتھ کئی بزنس پارٹیز اٹینڈ کی یہ بندہ جس شان سے انٹر ہوتا ہے بس وہیں سب کچھ بیک گراؤنڈ میں ہو جاتا ہے میرے ڈیڈی نے بہت زیادہ انسسٹ کیا تو وہ مہندی پر آیا کیونکہ اسے بزنس کے سلسلے میں فوراں جانا تھا یہ کوئی عام بات نہیں کہ وہ آیا منائل چمکتی آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی ریما اور میرہ اس تب سرے میں برابر کی شریک تھی جبکہ ہان اس معاملے میں بس سر ہیلانے کا کام سر انجام دیتی اس کی فیملی میں کوئی بزنس مین نہیں تھا وہ یا کسی بھی ایکس وائز زیٹ کو وہ جانتی نہیں تھی وہ چاروں اس وقت کینٹین میں بیٹھی تھی جب کوک پی تھی منائل کو منال کو پھر سے حدید یاد آیا وہ اس کا دوست اور پسندی تا ٹاپک تھا اسے اکثر ڈسکس کرتی تھی یہ تو اسے سب کے لئے عام سی بات تھی خاص طور خاص بات تو یہ تھی کہ اس کے بھائی کی شادی پر حدید آیا تھا اور ان سب نے بھی دیکھا تھا وہ نہ کوئی ایکٹر تھا نہ کوئی کرگیٹر اور نہ ہی سنگر بس بزنس کی فریش ڈگری لیتے ہی اپنے فیملی کی بنی بنائی بزنس ایمپائر کا خاموخہ خاموخہ کنگ بن گیا تھا اسے پارٹی کی فیلڈ میں آئے اسے بزنس کی فیلڈ میں آئے کچھ ہی عرضہ ہوا تھا عمر تقریباً چھبیس سال تھی وہ جوان تھا ذہین جدی پشتی رئیس تھا اور خوبصورت تھا یہ سب باتیں منائل نے انہیں بتائی تھی کیونکہ بقول اس کے وہ حدید کی قریبی دوست تھی وہ وہ منائل تمہارا جو پچھلے وہ کرش تھا وہ سنگر ہانے کوکا بڑا سا گھونٹ بھر کر اس سے پوچھنا چاہا جب وہ ایک تپتی گھوری سے نواز کر اس کی بولتی ہے دھوری بات پر ہی وہ بند کروا چکی تھی اس کا اور حدید کا کوئی جوڑ ہے اس کے پاس بس آواز ہے اور مطلب حدید کے پاس آواز نہیں ویسے پچھلے سال تم نے ایسے ہی اس سنگر کے لئے کہا تھا کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں اس دنیا میں وہ ساہر ہے جادوگر ہے چڑیل ہے جین ہے بلا بلا ہان لمبی لمبی ہانتی حقیقت کو کچھ زیادہ بیان کرنے لگی تھی جب منال نے اس کی گردن دبوچی وہ تپ کرشت تھا آتے جاتے موسم یہ حدید ہے اس سے میں شادی کروں گی اب بزید بکواس نہیں منال نے اسے بولنے سے روگا میرہا اور ریما نے بھی اسے شرم دلائی نزدوں سے گھرا خود تو تم منگی شدہ ہو ریما نے شرم دلائی ریما کو ایسے دکھ پہنچا جیسے رشتہ ٹوٹ گیا ہو تو کیا تم سب حدید صاحب کے گھر جاؤ گی ہان کا پریشانی سے برا حال ہو گیا میرہا نے سر پیٹ لیا تھا یار تم اپنی بکواس بن رکھو یہ بتاؤ اپنے فیانسی سے بات ہوئی کہ نہیں تمہاری ریما نے اسے بریک لگانے کے لئے ٹاپک پدل دیا تھا موسیقی